موسیقی موسیقی سو ہیلو بھارت باسیو اور دوستو کیسے آپ سے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کے بھی بھارت آف کروستی اور دوستو آئیم آپ سے بات کرنے والا ہوں اسام کے دس ایسے اتحاسی جنگوں کے بارے میں جس کے بارے میں آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا دوستو آپ کو پتا ہوگا تو دوستو میرے ساتھ اس ویڈیو کے انت تک جڑے رہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو بینہ کسی تیری تو سب سے پہلے جو جگہ ہے دوستو اسام میں اس کا نام ہے حاجو پووہ مکہ اب یہ جو جگہ ہے دوستو یہ بیسکلی پیر کیاسو دن اور گیا ہوا کرتے تھے اسام میں اس جگہ ان کی جگہ پہ ملے ان کی جو سماد ہے تو اس لیے اس جگہ کو حاجو پووہ مکہ بولا جاتا ہے تو دوسری جگہ جو ہے دوستو اسام میں جو بہت جو کہ بہت اتحاسک ہے اس کا نام ہے رنگر سب ساگر میں اب یہ سب ساگر ایک جگہ ہے دوستو اسام میں یہ جگہ ہے رنگر اب یہ جو رنگر ہے نا دوستو اس کو اس کو کلوسرم آف تی ایسٹ بھی بول جاتا ہے اگر ہم کہیں نا دوستو تو یہ ایشا کی سب سے پرانی مطلب بہت پرانی ایک طرح کا تھیٹر بول سکتے ہیں اس کو اگر آپ کو بتعلی دوستوو ٹھیٹر ہوتے ہیں آرٹس سے 300 سال پہلے 1746 ایڈی میں یہ ٹھیٹر ہو کرتا تھا جہاں پہ انٹرٹینمنٹ رو ہوتا تھا تو آپ کو پتا ہوığın دوں تو اب حلdestو کی 1746 ایڈی میں ایسا قریب رابی criminal تو ان کے زمانے میں یہ جو رنگ گھر ہے نا دوستو یہاں پہ انٹرٹینمنٹ یا تھیٹر ہوا ہوتا تھا تو اسی لئے یہ جگہ کپی مشہور ہے کپی قرآنی ہے ملئے ایشیا کی سب سے قرآنی جگہ ہے اور تیسری جگہ ہے دوستو جس کا نام ہے تلات الگر اس کو رنگپور پیلیس بھی بولا جاتا ہے اور اس سمیے کے جو اہوم راجی ہو گرتے تھے ملئے جو اہوم کے شاسد ہو گرتے تھے تو انہوں نے یہ امارت بنائی دی دوست اور دوستو ماں کو بتا دوں انہوں نے جتنی بھی مارتیں بنائی گئے نا اہومز نے جو اہوم رولر ہوا گرتے تھے اسام کے اس ٹائم پر ان کی سب سے بڑی مارت یہ تھی جس کو تلات الگر پھولتے ہیں یہ ایک طرح کا دوستو پہلے ستاوستانور اور چوتھی جگہ ہے دوستو اس کا نام ہے سوریہ بہار جس سے مارک جیس کے جو آرکیلوجسٹ ہیں نا وہ اس کو گولڈ مائن کہتے ہیں گولڈ مائن کا مطلب ہے دوستو کہ یہاں پہ بہت ساری آرکیلوجسٹ چیزیں میٹھیں ہیں اب اگلی جو اتحاسک جگہ ہے سام میں دوستو کافی ہسٹوریکل پیس ہے اس کا نام ہے سترس اور یہ جگہ مشہور جو ہیں دوستو کہ یہاں پہ بہت ہی آرٹ ہے ایشنٹ آرٹ ہے ملے جیسے ایشنٹ این گریلیس ہوتی ہیں اگر ایسے پتھروں کے اوپر آرٹ بنائی جاتی ہے تو ایسی بہت ہی پتھروں کے اوپر بنائی گئی آرٹ ہے یہاں پہ جس کو گئی ستری آرٹ پولا جاتا ہے اور اسی لئے یہ مارک تاپی پرانی ہے اور بڑی تاپی مشہور ہے دوستو اس کو اور اگلی جگہ جو ہے دوستو اس کا نام ہے خاس پو جو کہ سلچن میں ہے آسام کے اور یہ جگہ اتنی خاس کیوں دوستو اور اتنے پرانی کیوں ہیں کہ اس سمیے کے جو راجہ ہوگتے ہیں آسام کے دوستو ملہ ڈماسہ نام کے ایک راجی ہوگتا تھا تو ان کا یہاں پہ راجہ کا مندر ہواگتا تھا ایک لائن گیٹ ہواگتا تھا ملہ شیر کا دروازہ اور ایک سورے کا دروازہ اور یہ کافی سدیوں پرانی عمارت ہے دوستو خاس پو میں سلچر کے مرسلچر کے خاس پو میں راجہ کے پرانی عمارت کا اچھا ہوا حصہ ہے دوستو اب جو اگلی دوستو جگہ ہے سام میں کافی پرانی جگہ ہے اس کا نام ہے چڑھائی دیو جو کی سب ساگر میں ہے اب یہ چڑھائی دیو چاکے جو ہے دوستو یہ کیا ہے کہ یہاں پہ پرانے راجے اور رانیوں کے ٹومس ہیں اور یہ ٹومس کس شیپ میں ہیں دوستو جیسے آپ کا بتا ہے نا کہ چیزیں ایجپٹ میں جیسے ایجپٹ میں پیرامیٹ ہوتے ہیں اور جو ایجپشن پیرامیٹس ہوتے ہیں ملہ ان کی طرح سے دکھنے والے ٹومس ہیں ملہ بلکہ ایجپٹ میں پیرامیٹس کی نکل کر کے پنایا ہوئے ٹومس ہیں تو اسی لئے یہ جگہ کافی خاص ہو جاتی ہے اور کافی پھانی سے کی ہو جاتی ہے دوستو جس کو چڑھائی دیو بولتے ہیں جو کی سب ساگر میں ہے اب اگلی جگہ جو ہے دوستو جو کی کافی تحاسی کے سام میں اس کا نام ہے سکافہ سمانے کشیتر جہاں پہ سکافہ سمانے کشیتر ہے اور یہ کہتے ہیں دوستو کہ سب سے پہلے اہوم راجہ وغرتفنہ اسام کا ملہر اسام پہ راج کرنے والا سب سے پہلا جو راجہ وغرتفہ اس کے نام پہ یہ جگہ بنی گئی ہے ملہ اس کو سمرکت کی ہوئی ہے اس کی یاد میں یہ جگہ بنائی گئی ہے سکافہ سمانے کشیتر ہے جو کہ کافی تحاسی کے پرادن جاتی ہے اور اگلی جگہ جو ہے دوستو اسام میں کافی پرانی جگہ ہے اس کا نام ہے دوستو جڑائی گر جو کہ جوراٹ شہر میں ہے اسام کی پرتاب سنخا نام کی ایک راجہ وغرتفر ہے اسام میں جنہوں نے اپنے ملہ شہر کو بچانے کے لیے یا اپنے گاؤں کو بچانے کے لیے یہ ایک گڑ بنایا تھا گڑ کا مطلب ہے دوستو جیسے قلعہ بنایا تھا وہاں پہ قلعہ ہے تو اس کا نام ہے لڑائی گڑ اب اگلی جگہ جو آخری جگہ ہے ہماری لیسٹ میں دوستو سام میں سب سے پرانی جگہ ہے تحاسی چیلس کا نام ہے اتھرو گھاٹ سوہید منار درنگ میں اب ملہ اسام کا ایک درنگ شہر ہے دوستو جہاں پہ اتھرو گھاٹ سوہید منار ہے اور یہ امارت کیوں بنی ہے دوستو آپ کو پتہ ہے کہ جو جلیاں والا بات حاصل ہوا تھا دوستو انیس سو انیس میں میں دوستو جو لوگ شہید ہوئے تھے انیس سو انیس میں مارے دیس میں ملہ وہ تو پنجاب میں امری سکھتے ہوتے لیکن ان میں سے کچھ لوگ اسام کے تھے جو جو اسام کے لوگ تھے نا ان کی یاد میں اسام میں ایک منار بنایا جا ہے جس کو کہ اتھرو گھاٹ سوہید منار بھولتے ہیں کیونکہ درنگ شہر میں ہے اسام کے تو دوستو یہ تو آج بات ہی ہے اسام کے ادھاس ہے دہاسک اور پراتن شہروں کے بارے میں جس کے بارے میں آپ نے کوئی سنا نہیں دیا تو دوستو میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس کو ابھی لائک اور شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے ابھی ضرور پتا دیجئے کہ اس ویڈیو آپ کو کیسے لگی تو دوستو میری چینل کے اور اسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بھارت کے بارے میں اور بھارت کے شہروں کے بارے میں اور بھارت کے لوگوں کے بارے میں اور جاننے کے لیے میری اس چینل کو ابھی آپ سبسکرائب کر دیجئے